موسیقی 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 پوچھا جاتے ہیں ان گئیس ہم بات کرے اگر ڈی آئی کی تو ڈی آئی سے ہاں پر لگ بھگ دس نمبر کا کوشن پوچھا جاتا ہے ڈی آئی سے آپ کا یہاں پر دس نمبر کا کوشن پوچھا جاتا ہے اور کوارڈرٹ کے کوشن سے کتنا ہو گیا پانچ کوشن ہو گیا آپ کا نمبر سے جب آپ کا کتنا ہو گیا پانچ کوشن یہاں سے بھی ہو گیا اب بات آتی ہے آرثومیٹک کی تو جو آپ کا speed time and distance ہے اس سے اگر ہم بات کریں کتنا کوشن رہتا ہے تو لگوک 5 سے 6 کوشن اس سے بھی رہتا ہے 5 سے 6 کوشن آپ کا یہاں پر بھی confirm ہے کہ اتنے کوشن یہاں سے آ جاتے ہیں پھر آپ کا آتا ہے profit and loss اور پھر آتا ہے آپ کا یہاں پر simple interest and compound interest ان اگر تینوں کو ہم ملا دیں تو لگوک یہاں سے بھی آپ کا 5 سے 6 کوشن بن جاتا ہے تو یہ سارے topic ہے جو آپ کی numerical ability میں سب سے زیادہ پوچھی جاتے ہیں اگر آپ اتنا topic کر کے جاتے ہو تو کیسا بھی exam ہو اچھا خاصا آپ score کر لوگے at least 35 میں تو 30 کر لوگے اگر آپ accuracy کے ساتھ بناتے ہو level of exam ہی وہاں پر depend کرتا ہے level of exam کیسا رہتا ہے اگر hard آتا ہے تو اس سے بھی کم مناؤ گے تو یہ سارے topic جسے کوشن پوچھے جائیں گے آگے ہم بات کریں تو آگے ہم یہاں پر reasoning کی بات کر لیتے ہیں سو گئیز یہ آپ کی reasoning کی topic ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں coding recording سے جسے کی confirm 5 question پوچھا جاتا ہے confirm یہاں سے 5 question رہتے ہیں پھر آپ کا آتا ہے inequality inequality سے بھی یہاں پر کتنے question رہتے ہیں 5 question آپ کا inequality سے بھی پوچھا جاتا ہے پھر آپ کا direction sense ہوگیا direction test بولو جسے اس سے بھی یہاں پر 3 question confirm رہتا ہے اس سے بھی یہاں پر 3 question آپ کا confirm رہے گا series کی بات کریں تو series سے بھی آپ کا question رہے گا series سے لگ بگ یہاں پر 5 question confirm ہے کی پوچھا جائے گا और फिर आपका आता है blood relation ठीक है यहां से भी कितने questions है 3-4 question आपको इस topic से भी confirm है कि देखने को आपको यहां पर मिल जाएगा guys फिर हम puzzle की बात कर लेते हैं तो puzzle से यहां पर कितने questions है puzzle से यहां पर 5 question आपका यहां पर boxसम बला मिल जाएगा تو یہ ریزنگ کے high weightage topic ہے جسے یہاں پر question پوچھے جاتے ہیں mostly topic یہی رہتا ہے بس آپ کا label یہاں پر change رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ دھیان سے پڑھ کے جاؤ گے تو اچھا score definitely آپ ریزنگ میں کر پاؤ گے آگے ہم بات کر لیتے ہیں انگلیس میں کون کون سے topic high weightage ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر انگلیس کے بارے میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں error دیکھو finding the error جس میں کیا آپ کا جو grammar ہو گیا spelling ہو گیا ان سبھی سے جو پوچھا جاتا ہے error کے اس کے کتنے question رہتے ہیں complete اگر ہم بات کریں تو یہاں پر 10 question اس سے رہتے ہیں ٹھیک ہے 10 question confirm یہاں پر اس سے رہیں گے now دوسرا جو high scoring topic ہو آپ کا ہے reading comprehension ٹھیک ہے اس سے کتنے question رہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں اس سے آپ کا جو passes والا ہو گیا ٹھیک ہے جو آپ کا synonyms ہو گیا ہے endorums ہو گیا ان سبھی کو ملا کر اس میں کتنے question رہتے ہیں لگ بھگ 5 question رہتا ہے یہاں سے ٹھیک ہے تو 5 question آپ کا اس سے ہو گیا اور 10 question آپ کا کس سے ہو گیا error سے ہو گیا جس میں کی سب کچھ آگیا spelling mistake آگیا آپ کا word replacement آگیا سب کچھ آگیا اس میں ٹھیک ہے آگے ہم بات کریں تو جو آپ کا sentence filler ہے ٹھیک ہے جس کو ہم filling the blank بول سکتے ہیں filling the blank ہے اس سے یہاں پر 15 question رہتا ہے ٹھیک ہے high weightage یہ topic ہے آپ کا جس میں کیا آپ کا یہاں پر close test بھی cover ہو جاتا ہے close test بھی آپ کا اس میں cover ہو جاتا ہے sentence filler کی بات کریں تو تو اس میں total یہاں پر کتنے question رہتے ہیں تو 15 question آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے اس میں total جتنے یہاں پر question پوچھ جاتے ہیں total یہاں پر 15 question ہو گیا پھر آپ کا پارا جامل سے جس سے یہاں پر question رہتے ہیں تو یہ جو topics میں نے آپ کو ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ important ہے انگلیس کے لیے اگر اتنا آپ cover کر کے جاتے ہو level of exam change رہے گا باقی topic آپ کا یہ رہے گا تو آپ کو جاہاں سے جاہاں ان topic پر focus کرنا ہے اس کو اچھے سے یہاں پر سمجھنا ہے اور اچھے سے یہاں پر mock test آپ دے کے دیکھو وہاں پر آپ analyze کرو خود کو کہاں پر آپ week ہو اگر آپ کا انگلیس part week لگتا ہے تو آپ انگلیس کو پہلے یہاں پر اچھے سے پڑھو پھر یہاں پر آپ جو اپنا test ہے وہ پھر سے لگا لو ٹھیک ہے جو آپ mock test دو گے تو خود کو پہلے analyze کر لو اس کے بعد ہی دوسرا mock test دو ایسا نہیں کہ mock test لگایا جا رہا ہے score کم آ رہا ہے پھر بھی آپ mock test دیے جائے تو اسے کیا ہوگا آپ کا score اور کم آ جائے گا ٹھیک ہے تو پہلے کیا کرو پہلے آپ دن میں ایک ہی mock test دو سب سے پہلے تو ابھی ابھی آپ ایک mock test دو خود کو یہاں پر analyze کرو دیکھو کہ آپ کہاں پر فنس رہو اس part کو پھر سے یہاں پر ایک بار revision کرو پھر اس کے بعد mock test دو آپ کا اچھا marks definitely اس میں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس کے regarding جانکاری اگر ہم بات کریں exam date کے بارے میں اگر ہم بات کریں exam date کے بارے میں تو جو آپ کا exam date ہو 11 jun رہنے والا ہے because آپ جانتے ہو کہ جو آپ کا یہاں پر admit card آنے والا ہے وہ 1 jun کو آنے والا ہے ٹھیک ہے تو دس دن پہلے آپ کا admit card آتا ہے exam سے پہلے جتنے بینکن سیکٹر exam تو اس کے according آپ کا جو exam date ہو یہاں پر 11 jun رہنے والا ہے اب یہ postpone ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے تو ابھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر یہاں پر coronavirus کا situation ایسی چلتا رہا تو یہ postpone ہوگا ٹھیک ہے جب postpone ہوگا تو official notice آپ کو یہاں پر اس کے site پر دیکھنے کو ملے گا اور جیسے کچھ update ہوگا میں سب سے پہلے آپ کو update کر دوں گا تو چین کو subscribe کر لینا اس ویڈیو کو like کر دینا اور یار سے share جہور سے کرنا اپنے دوستوں میں تو گائز ملیں گے اپنے آنگلے ویڈیو میں تب تک لیے bye bye and take care